در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفت کی کسی کو برابر ماننا یا اس کے مقابلے ماننا یا اس کے جیسا ماننا یا اس سے اوپر ماننا یہ تمام صورتوں میں شرک ہوتا ہے اور بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھنے میں شرک ہوتی ہیں اصل میں وہ شرک نہیں ہوتی جیسے کہ وہابیوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں شرک ہیں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کہ یہ مثل کسی کو خدا مانتا ہے تو پھر وہ ایسی صورت میں اس کو شرک کہیں گے اور اگر وہ کسی کو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں مانتا تو شرک نہیں ہوتا اسی طریقے سے بہت ساری صورتحال ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں دیکھنے میں وہ شرک سے مشابہت لگتی ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی ایک مثال یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ڈاکٹر وغیرہ سے دوائی لاکر اگر ٹھیک ہوتا ہے تو وہ اگلے مریض کے لیے یہ سیجیشن دیتا ہے کہ فلا ڈاکٹر اس مرض کو ٹھیک کر دیتا ہے یا اس بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے تو لفظی اعتبار سے تو یہ بھی شرک نظر آ رہا ہے کیونکہ بیماری سے شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے مگر یہ شخص کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اس بیماری میں شفا دیتا ہے یا اس بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے تو کیونکہ یہ شرک اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو دل کی نیت ہوتی ہے اس ڈاکٹر کو خدا کے مثل سمجھنا نہیں ہوتی اس کے مقابلے سمجھنا نہیں ہوتی نہ ہی وہ صفت اس کے اندر ڈاکٹر کے اندر پائی جاتی ہے تو اس لیے یہاں پہ شرک کی صورت نہیں ہوتی یعنی اگر آپ کسی کو کسی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ کا نظریہ اس میں خدای کا نہیں ہوتا تو وہ شرک نہیں ہوتا اگرچہ دکھنے میں وہ لگے اب اگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزارکو پر چادر چڑھا دی یہ شرک ہے یا چیز شرک ہے تو شرک اس چیز کا بھی نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہو کسی اور کے لئے اس کو ثابت کیا جائے تو وہ شرک ہے مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے عبادت کرنا کسی اور کے لئے کی جائے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا تو کہ اللہ تعالیٰ کی مزار پر ماز اللہ چادر چڑھانا کہیں ثابت ہے اگر اللہ کی مزار پر چادر چڑھائی جاتی ہو تو کسی اور کی مزار پر چادر چڑھانا وہ شرک ہو جائے گا کیونکہ جو چیز اللہ کے لئے خاص ہے وہ دوسرے کے لئے نہیں ہوتی اسی طرح بعض جو جاہل ہوتے ہیں وہ سہرہ باندھنے کے لئے دولہ کو شرک بتاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو سہرہ باندھنے نہیں تو اس کے اندرے کوئی شرک والی بات نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ان کو دو چیزیں شرک اور بداتی رٹوا دی جاتی ہیں اور اس کے تحت وہ ہر چیز کو ان دو کٹیگری سے ہی ڈیفائن کرتے ہیں ان کے پاس تیسری کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو اس کو شرک بول دیں گے ابیدت تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کسی بندے نے کسی اللہ تعالیٰ کے ولی سے مانگا تو یہ شرک اس صورت میں ہوگا جبکہ ولی کو خدا سمجھ کے مانگا یا یہ تصور کہ اس پہ دی ہوئی ہر طاقت یا یہ جو ہماری مدد کرے گا یہ خود سے کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی یہ اللہ کے مقابلے میں ہے تو ایسی صورت میں شرک ہوتا ہے اور اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ یہ جو ولی اللہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور طاقت سے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ شرک نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی معاملے ہیں کہ اس کا دینا اس کا رحم کرنا کرم کرنا یہ سب اس کی ذاتی ہیں یعنی اس کو کسی نے دی ہوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات پہ جو بھی ان کے فیل ہیں ان کے کرنے کی طاقت ہے چاہے وہ اچھائے میں ہو لوگوں کی مدد میں ہو یہ جتنے بھی ان سب کے معاملے ہیں جو وہ مدد کرتے ہیں یہ سب جو ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اتائیے تو اگر آپ یہ قائدہ یاد کر لیں گے کہ اگر کوئی کسی کی طاقت کو اپنی ذاتی مانے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نہ مانے تو اس صورت میں شرک کا اندیشہ ہوتا ہے اور اگر یہ مانتا ہے کہ ان کے اپنی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے تو کیونکہ جو مین سورس آف پاور ہے اللہ تعالیٰ اس نے اگر عطا کی ہے تو بندے کا شرک تو ویسے ختم کیونکہ شرک تو ہوگا ہی اس صورت میں کہ جب یہ کہے کہ فلا کے پاس بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرح طاقت ہے تو جب یہ مقابلہ آ جائے گا نا کہ اللہ کی طرح طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں شرک اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی چیز عطا کرتا ہے اور اس کے پاس بھی برابر کی چیز ہوتی ہے پھر بھی عطا کرنے والا افضل رہتا ہے دوسرے کے مقابلے کیونکہ اس نے دیا ہے تو یہاں پہ بہت بڑا فرق رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اولیاء کو جو طاقت دی ہیں مدد کرنے کی تو یہ سب پہ طاقت وہ ہے اتائیہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے لہٰذا جب اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے دیئے میں سے اگر ولی نبی سے مانگتے ہیں تو وہ شرک اس لئے نہیں ہے اور کسی مسلمان کا یقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ ولی کو خدا تصور کرتا ہو کہ کسی نبی کو خدا تصور کرتا ہو ماذا اللہ ایسا ہے ہی نہیں یقیناً اگر وہ کسی مزار پہ جا کے اپنی فریاد جو ہے وہ کرتا ہے یا صاحب مزار سے جو مدد مانگتا ہے تو ایسی صورت میں بالکل جائز ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیو بھی مانگ رہا ہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفت ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہیں اور وہ بندے کے پاس بھی ہیں مثلا یہ کہ کریم ہونا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ہے مگر یہ کہ بندے کے لئے یہ حضور علیہ السلام بھی کریم ہے اسی طرح بہت سارے معاملوں میں بندہ بھی رحم دیل ہو جاتا ہے تو بندے کا کسی پر رحم کرنا اور اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا یہ مقابلے میں نہیں ہے بلکہ اس کا رحم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عطا ہے تو ایسی صورت میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ رحم کیا یا اس نے کرم کر دیا تو یہ کرم اور رحم کرنا بھی اس طرح شرک نہیں ہوگا جب تک وہ مقابلے میں نہ ہو یہ برابر نہ سمجھا جائے تو اسی طرح اگر بہت ساری مدد میں آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے شفا دے دی یا فلان شخص نے کہانہ دے دیا یا فلان شخص نے ہماری مدد کی اب ایسے تو مدد اللہ ہی کرنے والا ہے مگر یہ کہ سارے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ذریعے بنائے آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں اور کسی کا نظریہ ان کو خدا سمجھ کے مدد لینا نہیں ہوتا جب خدا سمجھ کے مدد لینا نہیں ہوگا تو شرک بھی نہیں ہوگا اب یہ ان کا صرف باطل خیال بچا کہ ہر چیز ان کو شرک نظر آتی ہے اگرچہ شرک کی صحیح تعریف بھی یہ اللہ جانتے نہیں ہیں ان میں سے اکثر لیکن بزد یہ شرک ہے کہ جو ہے مسلمانوں پر فتوے لگاتے ہیں تو اسی طرح مزارات پر جا کر کسی نیک بخت سے کسی ولی اللہ سے پیرو مرشید سے اگر وفات کے بعد بھی ان سے مدد طلب کی جائے تو بلکل چاہیز ہے